السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی نیو مینی ولوگ تو گائز رمضان کو ایسے میرے ولوگ نہیں آرہے ہیں کیونکہ مصروفیات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں کام بہت زیادہ ہے گھر میں اور جو ہے پورا دن کام میں گزر جاتا ہے اور میں آپ سے بس ایک بات یہ بولنا چاہ رہی تھی کہ جو ہے جو فیصلہ باد میں بچے کی ڈائر تو یہ گردن کٹ گئی ہے اسی دور سے تو پلیز میں یہ ریکویسٹ کر رہی تھی کہ جو پتنگ اڑاتا ہے پلیز پتنگ اڑانا بند کر دو کیونکہ ہمارے بھی گھر والے بہار جاتے ہیں جو آپ بغیرہ پہ جاتے ہیں تو بس یہی ڈڑ لگا رہتا ہے کہ کوئی حاستہ نہ ہو جائے ناگہانی آفت نہ آ جائے کیونکہ کچھ بھی کسی کا کچھ نہیں پتا اس لئے لوگوں کو خود خیال رکھنا چاہیے اور جو ہے ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ کسی دوسرے گھر میں نقصان ہو جائے تو بس مجھے جو ہے وہ بچے کے ساتھ ہوا ہے وہ جس طرح روڈ پہ گرا ہے اس کی ویڈیو دیکھ کے مجھے اتنا افسوس ہوا کہ جیسے قربانی کا جانور واقعی میں جس طرح اونٹ کا گلہ کٹتا ہے اور وہ جیسے گھونتا ہے اس کو مجھے دیکھ کے بہت افسوس ہو رہا ہے بیچارے کو تو بس میں سارے بچوں سے جو جو پتنگ اڑاتا ہے ان سب سے جو ہے ریکویسٹ کرنا چاہیتی ہے پلیز پتنگ اڑانا بند کر دو اور جو ہے آپ کی پتنگ اڑانے سے کسی یہ گھر کا نقصان ہو جائے گا بس کیونکہ دور اس کی بہت اتنا بس بہت ہی افسوس اس ماں سے پوچھو جس کی جو اس کا بیٹا چلا گیا بہنوں سے پوچھو جس کا بھائی چلا گیا مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کیونکہ میں نے ویڈیو دیکھی نا تو بس ویڈیو دیکھ کے مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا تو آپ سے ریکویسٹ ہے بس میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہیتی ہے پلیز پتنگ اڑانا بند کر دو اور میری اس ویڈیو کو زیادہ اشیئر کریں لیکن لوگ جو ہے وہ پلیز پتنگ اڑانا بند کر دیں کیونکہ ہم لوگو خود سمجھنا چاہیے خود ہی ہم لوگ اتنے مچیور ہیں کہ ہمیں خود اس چیز کا ایکشن لینا چاہیے کہ ہمیں یہ ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے تو اپنا خیال لکھیں اور دوسروں کے بارے میں بھی ضرور سوچئے گا تینکیو اللہ حافظ